آہ بہت شکریہ صدرہ بلکہ ہے دیکھیں تو یہ ہے کہ معاشرہ انتہائی توڑ پوڑ اور انتشار کا شکار ہے معاشرہ کمل طور پر جس کو سوشل فیبرک ہے وہ بدترین انداز میں ڈیمیج ہو چکا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں جہاں پر ہم معاشری مسائل کی بات کرتے ہیں جہاں ہم دوسرے مسائل کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ تو معاشرتی مسائل ہیں جہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ عدم بغتاش اور جو عدم مساوات ہے اس نے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے تین چیزیں میں چھٹ چھٹی سی کہوں گا ایک تو بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے نہ تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے نہ محضر معاشرے میں اس کی گنجائش ہے اور بغیر کسی خودی جج بن جانا خودی سزا دے دینا اس کا اسلام میں کہیں تصور نہیں ہے اور جو بھی شخص یا جو بھی شخصیت نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک یا کسی بھی چیز کی مستاخی کرتی ہے تو اس کے لیے مکمل قانون موجود ہے اس کے لیے مکمل ایک سسٹم ہے اور بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو فارغ کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کئی انتشار پسندہ ناصر جو ہیں وہ مذہب کے نام پر نہ صرف ملک کو بدنام کرتے ہیں بلکہ دشمن ملک کے آلائکار بن جاتے ہیں یہاں پر ہمیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہوگا ان کو بتانا ہوگا کہ آپ جس موق کا حصہ بن رہے ہیں حمد صاحب آپ کو یاد ہوگا دو ہزار چودہ کا واقعہ ہے جب ہم نے ای پی ایس کے ہولناک مناظر دیکھے اتنے ماسوم بچوں نے اپنی قربانی دی اس کے بعد ایک ناشنل ایکشن پلان بناتا جس کے باقی نقاط تو تھے ہی لیکن ایک چیز کہا تھا کہ zero tolerance for hate speech کل جنہ والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے سانہا ہوا ہے اس سے پہلے مقامی لوگوں نے یہ کہا کہ بقاعدہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے ایسی باتیں کی گئیں جس پر جو موب ہے اس میں انتشار پھیلایا گیا ان کو اکسایا گیا کہ انہوں نے نامو سے رسالت کے لیے اور اسلام کے دفاع کے لیے باہر نکلنا ہے تو یہ اکسانے پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنا زیادہ گریفتاریاں عمل میں کیوں نہیں آتی کیوں لوگ مذہبی سکولرز اور مذہبی جماعتیں اس چیز کو کھل کر کنڈیم کیوں نہیں کرتی نہ صرف گریفتاریاں عمل میں آنی چاہیے بلکہ قابل ذکر جو ہے نا exemplary punishment ہونی چاہیے اس طرح incitement کر کے کل کو یہ کچھ اتنا کچھ ہو جاتا ہے اور آپ کسی فرقے یا مذہب کو اس طرح target کر لیں تو پوری دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے آپ دنیا میں بھی اپنا جو ہے وہ مذہب اڑواتے ہیں اور دنیا آپ پر تنقید کرتی ہے ضرورت اس بات کیا ہے کہ انصاف ہو